اسلام علیکم آج ہم میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ ہے کبیر خان اسلام علیکم اور ہم لوگ ہیں پشاور میں اس وقت قیوم اسٹریڈیم میں اور ٹرائل لینے آئے ہوئے ایکی پی کے میں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں افغانستان کی ٹیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے کورٹ بینڈ میں ڈاکٹر کو آج ہم نے نکال دیا ہے تو وہ لندن میں آجاشی کر رہے ہیں تو کبیر خان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کب جوائن جوائن کیا آپ نے اور کس حالت میں جوائن کیا تھا از ایک کوچ 2007 میں انہوں نے اپریچ کیا تھا ان کے عباس میں لڑائیاں ہو رہی تھی لوکل کوچ جو تھے ان کے ساتھ ان کی بند نہیں پا رہی تھی انٹرنیشل ایک آتھ کوچ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ان کی جو بیسک ڈیمارٹس تھی اس بھی پورا رہا تھا جب جیسا آپ نے بات کی کہ ان کی حالت کیا تھی ان کی حالت یہ تھی کہ بلکل کچھ نہیں بلکل سفر اگر انسان میں جو کریل راؤنڈ اور نہ ہونے کے برابر سٹرکچر کچھ نہیں تھا کام جو تھا وہ انتہائی کمزور اس لیے تھا کہ جن لوگ انہ شروع کیا تھا شاید انہوں نے اس مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ انہوں کا انفلیشن مل جائے گی تو شاید انہوں کے پیسہ پیسہ آئے گا جو جو ڈیمارٹس تو حقید ان کی حالت کی پیسے پیاس ہے جن سے پیاروں کو مسئلہ تھا جو ٹوپ پلیر سے ان کو پتاتا کہ وہ کھیل سکتے لیکن جو اوفیشل سے ان کے لئے وہ پیسے بنانے کا ذریعہ تھا مرگو میرے خلاب پلیر کیا تھا کوئی کوئی پیسے بنانے کا بہت زیادہ کنٹرگیشن ہے جل سمیترین کے پیسے بنانے کا ایک روز مانگل معا کا ایک روز مانگل نبی میں حمید حسن میں پلیئرز میں کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے کھیلنا ہے اوفیشنز اور ناڈیٹ وہ ٹائم دیکھتے ہو کبیر اس کے بار آج دیکھتے ہو افغانیسان کو کیا سمجھ لیتا ہے تو ٹوٹل ریفارم بہت ریفارم کیا آپ یقین کریں کہ پھر بھی کرائٹ پلیئرز کو جاتا ہے میں اور اب دو ہزار گیارہ تک رہے ان کے ساتھ جی 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 ہم لوگوں نے کیا اور تب جب تک آپ تھے تب بھی کوئی پروفیشنلزم کا کوئی نام نہیں تھا کیونکہ جب آپ آئے ہماری بھی لڑائیاں ہوتی لیتی تھے مسئلہ یہ تھا کہ بورڈ نے جو حکومت نے جو سپورٹ کیا پلیئرز نے اپنی مرضی کے کوشکے کے سسنم لے کے آئے ہیں پلیئرز کی مدد سے جو اچھے لوگ ہیں کرکٹ بورڈ میں پس گورمنٹ کا جو سپورٹ آئے وہاں بہت سپورٹ گورمنٹ نے بورڈ سپورٹ کیا پیسہ کھل گے دیا جو میں کہوں گا کہ جو کرکٹ کو ریفارم کرنے والی جو اگر بورڈ کیا ٹاپ لیول پہ جاتے ہیں تو زاخلوال کو بہت سپورٹ کیونکہ جب وہ آئے وہ تھے فائنس منسٹر تھے انہوں نے پیسہ ڈالا پلس انہوں نے اس میں ڈسیپمنٹ ڈالا اور پیسے کی کمس کا مصحاب کتاب ہونے لگا کردائی صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا صحیح صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا آپ کو ہوں کبول میں ہیں ہمارے پاس نہیں ہے راشد بھائی کے ساتھ بڑا مجھے دیکھیں گے بہت سارے پیئر دوست ہیں پاکستان کی اسٹری ہے فضل محمود ہو گئے انجاز احمد ہو گئے انیس محمد ہو گئے ایسے پیئر ہیں جو کہ ایک آئکوان ہیں پاکستان کے افغانی سانگو ایک پیئر کا نام لیں جس کو آپ سوچتے ہیں کیا اس کی وجہ سے کرکٹ ہماری کا لگے اب میں نوروزمنگل میں مجھے میں کوئی شاک ہی نہیں کیونکہ رئیس ہے مزای کی دولت ہے مزای کی کھیلنے میں محمد نبی کی اور آزاز آزاز آزائی سب کی کٹروبیشن لیکن جو سٹینڈ اور جو پیلر رول جو روزمنگل نے پیئے کی ہے باقی مجھے جو ذاتی طور پر پسند تھا وہ حامد حسن حامد حسن نے جو باللنگ کیے فائنل میں اس کے علاوہ بھی تم لوگ تھے اکیلے ہی وہ آؤٹ کرتا تھا اچھا یہ بتایا کہ ورلڈ کپ میں کیا چانسی تھے کوئی اپسٹ کر سکتی ہے ان کی جو ٹیم ہے راشد خان آئے ہیں مجیبو رحمان ہیں ان کے پاس آفتہ بالا میں فاسٹ بالنگ میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن سپنرز بڑے ورلڈ کپ بن گئے ان کے پاس بلکل میرے خیال میں اپسٹ اس لئے کر سکتے کہ آپ ہم عشاء کپ کی طرف جاتے ہیں نہ کوئی میچیں آرام سے ہارے نہ کس کو آرام سے جیتنے دیا پاکستان کو ٹاف ٹائم دیا پھر بنگلے جیسے جیتے ہیں سری لانکا سے جیتے رہے سری لانکا بنگلے جیسے ہرا رہے ہیں پاکستان کو ہماری باری رہ گئی ہماری باری رہ گئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم میں پوری کپیسٹی ہے ٹیموں کو ہرانے کی اور آپ نے بڑی زبدست کی کہ فاسٹ بالنگ کمزور ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کی سپن بالنگ جیسے کمبیک کر رہے ہیں باولنگ ویلٹو پر سپن بالنگ ان کو جتا ہے رہی ہے تو وہ کمی جو فاسٹ بالنگ کی تھی جو حمیدہ صلی علی کمی آرہی تھی وہ راشد خان پوزی کر رہے ہیں بکی ٹیکنگ باولر ہے رنز روکتا ہے چھوٹا بچہ آسپنر آیا وہ بیزنگ باول کر رہے ہیں ایک چیز اور پاکستان سے بھی کھیلیں آپ بھی کھیلیں کھیلا کوچنگ کی امکانیستان کی آپ نے بھی کی میں اپنی بات بات نہیں بتا ہوں گا آپ بتائیں کہ کیا چیز الگ لگی پاکستان ٹیم سے ان کی ٹیم کی پاکستان ٹیم سے ان کی ٹیم مجھے جو جذبہ حبل وطنی ہے یہ ایسا چیز ہے جو کہ ہم تو کوچنگ کرنے گئے تھے لیکن ایک چیز ہم نے سیکھی ان سے یہ جو نیشنلیزم تھا ٹھیک ہے ہمارے اندر بھی لیکن جس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ان کے اندر اور جو فائٹنگ سپیٹ جو ہے وہ بہت کم ٹیم میں نظر آتی ہے ان کو تھوڑا سا اور فائٹنگ مل جاتی ہے حامید حسن سے پڑا مقصان ہو گیا ان کو بہت زیادہ کیونکہ وہ ایک ایسا بولر تھا وہ ابھی تک کھیل رہا ہوتا تو میرے خواہد سے بہت سپورٹ مجھتی ان کی بولنگ کو آفتاب آلم ہے ان کے پاس عزت اللہ بھی نہیں آیا ان کے بعد اور اور کون فائٹنگ ہے شاپورت ہے ان کے پاس لیکن وہ قوالیٹی نہیں آ رہی ہے حامید حسن کو جس جو خلا پیدا ہوا جو مین سٹرائک بولر تھا جو میچ کو چینج کر سکتا ویسا بولر ہے ان کے پاس پھر اس کے بعد نہیں آیا شاپور بچارہ دروپ ہو گیا ساری بات اے جار یہ فاس بولر ہے تھوڑا سا پیس کم ہو رہا ہے وہ جو قوالیٹی تھی میں ہوئی کہ ہوں کہ جو انٹرنیشنل میں ہم لوگ اس پیگری کر دیں جو انٹرنیشنل میں وکٹ چینج کرنے والا بولر تھا وہ ان کے پاس فیلال حمیدہ سنا ہے لیکن جتنا چینج اپنے آپ کو محمد نبی نے کیا ایسے پلیئر اور ازغر نے ازغر افغان ہو گیا ابھی تو مزہ کمال لگتا ہے مزہ آپ کہ یہ ایسی ملاک والے پلیئر تھے کمال میں ابھی کتنا پروفیشنل نظم آگیا ہے ان کے خود کے اندر کوئی آفریلیا میں کرنا ہے کوئی انڈیا میں کرنا ہے کوئی بنگلہ دیش میں کرنا ہے کوئی پی اے سل میں کرنا ہے میرے خواہد سے ورل کپ میں یہ اچھی ایک ٹیم بن کے سامنے آئی گی بہت اچھی ٹیم بن کے سامنے آئی گی کیونکہ وہ یہ ایسے ٹیم جب وہ جو اکٹے ہوتے ہیں اپنے غمی خوشی میں وہ وہ فیار ہوتے ہیں مشکل سے مشکل ٹاسک کے لئے اور یہ وہ ٹیم ہے جو آپ سیٹس کر سکتے ہیں تینکیو کبیر آپ سے ملکے بہت کچھ ہوئی ابھی ٹرائے لیتے ہیں کٹ بائن 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 موسیقی